وَعَنُمَّ دَرْضَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ وَقَالَ يَا عِيْسَىٰ إِنِّي بَعْدِكَ أُمَّةً إِذَا أَصَابَهُمَّا يَحِبُّونَ حَمِدُوا حَمِدُوا اللَّهُ وَإِنْ أَصَابَهُمَّا يَقْرَهُنَا يَحْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمًا وَلَا عَقْلًا فَقَالَ يَا رَبِّكَ فَيَكُنَ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمًا وَلَا عَقْلًا قَالَ اُعْتَتُمْ مِنْ حِلْمِ وَعِلْمِ رَبَاهُمَ الْبَحِيقِيُّ تِشُعَبِ الْإِمَانِ حضرت امہ دردار رضی اللہ عنصر روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردار کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو القاسم یہ حضور کی قنیت ہے میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہارے بعد ایسی امت کو پیدا کرنے والا ہوں کہ جنہیں اگر پسندیدہ چیزیں ملیں گی تو اللہ تعالی کی حمد کریں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اور اگر نا پسندیدہ چیزیں ملیں گی تو طلبِ عجر اور صبر کریں گے انہا للہ و انہا علیہ راجعون حالانکہ ان میں علم بھی نہیں ہوگا حلم بھی نہیں ہوگا عرض کیا الہی ان میں یہ خوبی حلم اور عقل کے بغیر کیسے آ جائے گی یہ صبر کرنا شکر کرنا یہ تو علم اور حلم کی وجہ سے ہے یا اللہ جس قوم کے پاس علم بھی نہیں ہوگا حلم بھی نہیں ہوگا وہ پھر بھی صبر اور شکر کرے گی یا اللہ یہ کیسے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں یہ خوبی حلم اور عقل کے بغیر ہوگی فرمایا انہیں میں اپنے حلم اور علم سے دوں گا یہ ہے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے والا اللہ ہے کس کو بیان کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اب یہاں سے ایک بات میری جان آپ نہ سن کے جھو اٹھیں کیا ایمان سے بتائیے کہ ہم میں اس وقت امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سارے ہی نیک ہیں چوٹ بیمانی دھوکہ فراد یہ جتنے بھی کرنے والے ابھی چند دن پہلے نا دی وہ چار دن یا پانچ دن پہلے ہے وہ مکہ شریف میں ایک بندہ جیب کترہ پکڑا گیا پاکستانی تھا ہاں وہ حاجیوں کی وہ جو تواف کر رہے تھے مطاف کر رہے ہیں ان کی جیبیں کاٹ رہا تھا اس کو پکڑ لیا گیا اسی طرح سارے بیمان دھوکہ باز بھی ہیں فرادیے بھی ہیں لیکن میرے رب نے اپنے پہلے نبیوں کو مصطفیٰ کی امت کے گناہ نہیں گنوائے برے لوگ نہیں گنوائے ان کے اچھے لوگوں کا ذکر کیا ہے اب یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ اگرچہ امتِ مصطفیٰ میں برے لوگ ضرور تھے اللہ سے زیادہ کون اچھے جاننے والا ہے ہمارے اندر بے اقل لوگ بھی ہیں بے علم لوگ بھی ہیں بے حلم حلم کہتے ہیں بردباری کو طبیعت کی تھوڑے سے ٹھہرہوں کو ہمارے اندر جلد بازی جلد بازی چٹ پٹ ویا ہوئے چٹ منگنی تھے پٹ ویا اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا پچھلی امتوں کے سامنے ہمارے کوئی عیب نہیں تھے ہمارے اچھے لوگوں کے وہ نیک معاملات اور نیک چیزیں ہماری سامنے بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ کل حشر والے دن میں اپنے نبی کی امت کے یہ عیب کسی پہ کھلنے نہیں دے گا سب سے پہلے حساب کتاب کروا کے جنت میں پھر باقیوں کی لائن لگی ہوگی حضرت جی پھر بھی ہم حضور کے ساتھ وفات نہ کریں حضرت پھر بھی ہم وفا نہ کریں ایمان سے بتائیں پھر ہم سے بڑا بے وفا اور غدار کون ہیں اللہ نے ہمارے پچھلے ہمارے بعد کوئی امت نہیں قیامت تک حضور کا زمانہ ہے اب حضور کا ایک کلمہ چلے گا حضور کی شریعت چلے گی باز ختم فل فائنل اب کوئی اور امت نہیں کوئی اور نبی نہیں نبی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت شریعت محمدی رہ گی کتاب قرآن رہے گا باز ختم فل فائنل اس کے بعد کوئی اور حساب کتاب نہیں رہے گا تو حضور کا زمانہ رہے گا یہ زمانہ بھی حضور کا ہے اگلا زمانہ بھی حضور کا ہے سارے اب حضور کے امتیں آئیں گے وہ حشرات ہوں وہ نباتات ہوں وہ جمدات ہوں کائنات کی ہر شے کیونکہ میرا رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهُ رَحْمَةَ اللِّ عَلَمِينَ یہ میرا دعویٰ ہو نا آپ میری بات کو نہیں مجھے اٹھا کے دیوار میں مارے لیکن اگر میرے رب سنا کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سارے جہانوں کے لیے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں وہ ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہیں وہ مخفی ہیں وہ ظاہر ہیں وہ باطن ہیں اب ہر دور میرے نبی کا دور ہے ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے اب جن آدمی ہیں تو قلبہ حضور کا پڑھ کے بخشے جائیں گے وَلَقَدْ وَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ رہوں قلوب اللہ اب جناب جن ہوں انسان ہوں بخشش ان کی ایک ہی صورت میں ہے حضور کا کلمہ پڑھیں گے حضور کی شریف دنیا کے اندر حضرت میں سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کہ جیسی شریعت میرے رب نے اپنے محبوب کو دی ہے کائنات میں کسی کے پاس ایسا نظام آج دنیا کہتی ہے نجی حقوق انسانی ربِ قعبہ کی قسم اسلام سے زیادہ حقوق انسانی کا دائی ہے ایک ہوئی نہیں آپ تو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں ایک جنگ کا موقع تھا سپاہ سالار کے اوپر میرے آقا کریم علیہ السلام نے کھڑا کر دیا بندہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ کتیاں نے بچے دیوں میں یہ لشکر کے قدموں کے نیچے آکے کچلے نہ جائیں اسلام تو جنوروں کے حقوقی بھی بات کرتا ہے اب حقوق انسانی کی بات اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں حقوق انسانی پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اب سوائے اسلام کے اور کوئی دوسرا مذہب آپ کو حقوق انسانی نہیں بتائے گا آپ کا پیسہ آپ نے کمایا آپ کی محنت آپ کی کوشش آپ کا خون پسینہ اللہ کہتا ہے بھائی اکیلے نہیں رکھنا تمہارے پیسے میں غریبوں کا آکے چلو بھائی اکیلے نہیں کھانا چلو بین بھائیوں کو دو چلو اس کو ہم نے نام زکاة کا دے دیا بھائی جان یہاں تک نہیں صرف بین بھائیوں تک نہیں رہنا صدقہ بھی کرو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی دوست شابہ شابہ اس سے بڑا حقوق انسانی کون ہے حضور نے فرمایا جب بھی فاتح ہو کے کسی شہر میں جانا ہے کسی علاقے میں جانا ہے خبردار سبز جو ہے درخت ہیں جو سبزہ ہے ان کو نہیں کاٹنا ہاں جی امیروں کو زلیل نہیں کرنا یہ معاملات نہیں کرنے اللہ کے حبیق نے تو ہمیں اس سے بڑا حقوق انسانی کونس ہے جی جانو عورت کی آپ آج بھی دیکھ لیں اس دنیا کے اندر کیا عزت ہے کہیں پر کسی مذہب کے اندر کسی تحذیب کے اندر آپ کو وہ عزت ملے گی نہیں جو عزت اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے ماں کا مقام عزت اسلام نے دیا بہن کی جو محبت آپ رومنز کو دیکھیں بہنوں کے ساتھ بھائی نکاح کرتے گئے ان کے ساتھ شادی ہیں گئے رومنز کو دیکھیں فراؤنیوں کو دیکھیں اب جتنے بھی امپائرز گزرے ہیں جتنی بھی تحذیبیں گزری ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں اسلام نے یہ نہیں کہا جب شوہر مر جائے تو عورت شوہر کے ساتھ مرے ستی کا آج بھی قانون موجود ہے جی دیگر مزاقی ہے ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں آج بھی وہ جو میڈیا میں آ جائے وہ پکڑا جائے سو پکڑا جائے ورنہ جب شوہر مرتا ہے عورت اس کی چیتا کے ساتھ جلنا پڑتا ہے آپ کے یہ سندھ کے اندر یہ جرائم ہو رہے ہیں آجی لیکن مرد اسلام نے کہا نہیں 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 ایسا نہیں ہوگا وہ اس کی بیوہ ہے اس کو عزت دی جائے گی بیوہ کی عزت دی متلقہ ہے تو پھر عزت دی گئی بیٹی ہے تو عزت دی گئی ماں ہے تو عزت دی گئی بیوی ہے تو بیوی کے حقوق بیان کیا گیا خبردار بھئی کوئی گڑ بڑ نہیں کرنی وہ بھی نسل انسانی میں سے اس کے حقوق ہیں اکثر طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں میری ماں دی خدمت نہیں کر دی میری بینا دی خدمت نہیں کر دی اسلام کہتا ہے میں نے تو اس کی ذمہ داری نہیں لگائی تیری ماں کی خدمت تیری بیوی کی ذمہ داری تو نہیں ہے تیرے باپ کی خدمت تیری بیوی کی ذمہ داری تو نہیں ہے وہ تو تیری ماں ہے تیرا باپ ہے وہ تو تیری ذمہ داری ہے تو اپنی ذمہ داری اپنی بیوی کے اوپر تھوپر آئے ایسا تو نہیں ہے یہ مقام یہ عزتیں یہ ساری حقوق کس نے دی ہیں اسلام نے دی ہیں جناب اسلام کہتا ہے وہ گھر کی شہزادی ہے وہ گھر کی ملکہ ہے ہاں جی اس کو وہاں پر وہ عزت دی اگر تمہارے بچے پیدا ہو جائیں وہ انکار کرتے دودھ نہیں بلاتی اس کی ذمہ داری نہیں ہے دودھ بلانا پرورش تمہاری ذمہ داری ہے تم کرو حضور اسلام نے حقوق اس کے بھی بیان کی ہے تو جس طرح اسلام نے عزتیں دی ہیں ایمان سے بتاؤ کسی اور نے دی اس سے بڑی عدر صاحب میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہوگی حلم بھی نہیں ہوگا بے عقلہ بے صبرہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا میرا رب کہہ رہا ہے میں خود اپنے علم اور حلم سے ان کو عطا فرما دوں گا یہ ہے وہ چیز جو آج ہم یہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ نے آکے سجدہ کیا اس کی تمام نمتوں کا شکریہ آدھا کر دیا اب ہم میں سے ہر کوئی عالم تو نہیں ہے لیکن یہ سجدہ اس کے کرم سے اس کو پتا تھا کہ ان کے پاس تو وہ چیزیں نہیں میں اپنے فضل سے ان کو عطا فرماؤں گا حضرت آپ یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کے اندر میں جی ایک ہے چیز ہے آپ نے سنی ہو تو علم کی دو قسمیں ایک علم ظاہری ہے ایک کو کہتے ہیں علم لدنی ایک کو کہتے ہیں علم لدنی اس کو میں اگر سادہ سے لفظوں میں کہوں گا اللہ کا فضل سادہ لفظوں میں بلکل میں اگر آپ کے سامنے رفعہ نہیں ہمارے بڑے بابے پڑے لکھے نہیں تھے لیکن عقلیں ان کے اندر کمال کی تھی علم ان کا کمال کا تھا آج ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں اپنے ماباں کی وجہ سے بیٹھے ہیں اپنے بڑوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں یہ وہ علم تھا جو میرے رب نے ان کو عطا فرمایا آج ہم کامیاب ہیں اور شاید ہم اپنی نسل اگلی نسل کو یہ دے پائیں یا نہ دے پائیں لیکن ہمارے بڑوں نے بڑا کمال کر دی اس وقت پی اچ ڈی ڈاکٹر اتنے نہیں تھے اس وقت اتنے پڑے لکھے لوگ نہیں تھے لیکن اس وقت اللہ نے علم لدنی سے ان کے سینوں کو منور کر کے رکھا ہوا تھا آج گلی گلی کے اندر شاید میں کہاں امیر الدین پارک کے اندر میں ڈاکٹر تلاش کرنا شروع کروں تو آپ کو بے شمار ڈاکٹر مل جائے نہیں لیکن آج سے پچاس سال پہلے میں کہوں کہ یہاں پہ ایسا کوئی تو شاید ہی کوئی ایسا ہو لیکن اس وقت اللہ کا فضل ایسا تھا کسی نے منور تھے اب میرے بابو وہ کم ہوتا جا رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں اگرچہ علم میں کم تھے لیکن ایمان میں بڑے مضبوط لوگ تھے آج ہم علم میں بڑے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اجیے عمل کی توفیق عطا فرمائے